اسلام علیکم ویڈیو میں ایک نئی ویڈیو میں ہوش آمتی راج کے ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بہت سادھا سیلڈو بنانے کی ریسپی جس کو ایسی حواتین بھی بہت آسانی سے بنا لیں گی جن کو نارمالی کوئی بھی مسکر ریسپی اس طرح سے نہیں بنا رہی ہوتی کہ وہ تھوڑی لمبی ہوتی ہے تو اس کو بنانے کے لیے آپ کو کوئی بھی کوکنگ کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں بلکہ کچھ بھی آپ نے اس میں نہیں بکھانا بس چیزوں کو میکس اپ کرنا ہے اور چیزیں بھی زیادہ نہیں ہیں توٹر تین چیزیں بتاؤں گی لیکن یہ آپ کے امیون سسٹم کو اچھا رکھے گا آپ کے سکین اور ہیئر کو اچھا بنا کر رکھے گا اور آپ اپنے ڈیلی روٹین میں ایکٹیو رہنے کے لیے اگر منٹی ویٹامنز کو استعمال کرتی ہے نا تو نیکس جو موسم آ رہا ہے نا تو آپ کو اس موسم میں کسی بھی منٹی ویٹامن کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ یہ منٹی ویٹامن کا ہی ہزانہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو کیسے بنائیں گے اس کو آئیے جانتے ہیں اس کو بنانے کیلئے توٹر تین چیزوں کا استعمال ہم نے کرنا ہے جس میں بادام ہیں خجوریں ہیں اور ہوبانی ہیں مقدار آپ کام یہ زارہ کر سکتے ہیں اس کی میں نے کوئی فکس مقدار نہیں لی تھی بس اندازہ سے میں نے ہوبانی اور خجوریں اور جو بادام ہے وہ لیئے ہیں بادام ایک پیالی لیئے ہیں خجوریں لیئے ہیں اور اس کے بعد ہوبانی لیئے ہیں خجوریں لیئے ہیں اچھی کوالٹی والی ہے آپ نے خجور کی استعمال کرنا ہے خجور بھی جو ہے وہ اچھی والی آپ کے پاس خجور جو ہے وہ ہونی جائے ہیں خجور لیئے ہیں جو تھوڑی سے صحت ہوتی ہے تو اس کو پیس نہ مشکل ہو جائے گا اور آپ کے لدو نہیں بنیں گے کیونکہ اس میں ہم نے کسی بھی جیس کو کوک نہیں کرنا سب سے پہلے فرائی پین میں میں نے بادام ڈالنے ہیں بادام ڈالنے کے بعد بادام کو ہم نے ہلکا سا بس کرم کرنا ہے دو سے تین سیکنڈ کے لیئے اس سے زیادہ نہیں کرنا تاکہ اس کا نیچرل آئل جائے وہ ہراب نہ ہو وہ جو ہے ختم نہ ہو جائے تو بس تھوڑا سا کرم کریں گے کہ اس کو ہم نے جب بون کے تھوڑا سا چھنٹا کر کے جب ہم اس کو کرائن کریں گے کس کو یقیقی gitみ ترب آلہ نا دو اسے پودر خمکنان کہیں گے وہ میں خوں مرے پاس استعمال جائےäng بارم پر بارہ گے کہ وہاں انہیں خبو انہیں چمریک ہے اور منہ 50 میرے پاس بہت ایک چولٹری مگور کنا ہو جائے گا کیونکہ خجوریں بھی ہوبانی جو تھی وہ میں اچھے سے واش کی تھی تو وہ واش کرنے کے دوران ہی ہاسی نرم ہو گی تھی اور خجوریں میرے پاس پہلے ہی بہت اچھی کوالٹی کی ہیں جو کہ بہت ہی نرم ہے تو دونوں کو میں نے چاپر میں ڈالا اور اچھے سے ہم ان کو جو ہے وہ گرائنڈ کر لیتے ہیں اس کے اندر جو میں ہوبانی کا استعمال کر رہی ہوں نا ہوبانی کو کہا جاتا ہے یہ انٹی آکسیڈنٹ اور انٹی انفرامیٹری کا جو ہے نا اس کو خزانہ کہا چاہتا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر فائبر کی مقدار بہت زیادہ پایا جاتی ہے جو کہ آپ کو دل کی بیماری سے کانسٹی پیشن سے انیمیا سے اور آپ کی نظر کی کمزوری آپ کو نہیں ہونے دیتی اس کے علاوہ آپ کی ہڈیوں کے لیے اس کو بہت بہترین سمجھا جاتا ہے اور خجور جو ہے یہ ویسے ہی آئیرن کا خزانہ ہے پوٹاشیم رسنگ کا خزانہ اس کو سمجھا جاتا ہے اور آپ جاتے ہیں کہ اگر ڈیلی روٹین میں اگر آپ ایک صرف لڈو کھانا شروع کر دیں جس ایک لڈو ڈیلی روٹین میں کبھی بھی کسی ٹائم بھی آپ کھا لیں تو یہ آپ کی جسم میں انرجی آپ کو دے گا اور آپ کے سارا دن آپ کو ایکٹیو رکھے گا اچھے سے آپ نے پاورڈر میں اس کو مکس کر لینا ہے بدا ہمالے پاورڈر میں کہ اس کے اندر جتنا بھی اس کی نمی ہے وہ ختم ہو جانے چاہیے ابانی کے اندر ویٹیمن اے ویٹیمن سی ویٹیمن کے اور ویٹیمن ای پایا جاتا ہے مینرلز پایا جاتا ہے کپر پایا جاتا ہے فاس فورس پایا جاتا ہے اور پوٹاشیم اور کیلشیم کا یہ خزانہ ہے تو ہر ہاتون جو جاتی ہے اس کا ہیئر فال نہ ہو اس کی سکین اچھی دیں اور تو آپ روزانہ جس ایک لڈو کھانا شروع کر دیں یہ قریباً ایک مہینے کے لیے بن جو گئے ہیں کسی بھی آپ ایر ٹائٹ جار میں اس کو رکھیں اور پورا مہینہ آپ اس کو انٹرائے کریں اور آپ اس کو جب کھائیں گے یہ ٹیسٹی بھی بہت ہے اور اس کی کسی بھی طرح کے سائیڈ افیکٹ نہیں ہوں جیسے کہ موسم چینج ہو رہا ہے تو ہر ہاتون کو اس کو بنانا چاہیے اور کھانا چاہیے تو ٹرائے کریں اور ٹاکس پینسل شیئر کیجے کا اللہ حافظ